کرکٹ کی تازہ اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب کرکٹ چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری اپ ڈیٹس بروقت حاصل کر سکیں شکریہ ویسٹن ڈیز کے خلاف تین ٹی ٹونٹی میچز پر مشتمل سیریز کے لیے پاکستان کی پندرہ رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے پی سی بی کی جانب سے ویسٹن ڈیز کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے قومی ٹیم میں سر فراز احمد احمد شہزاد فخر زمان بابر آزم چویب ملک فہیم اشرف محمد نواز شاداب خان محمد آمیر حسن علی راحت علی اور عثمان شنواری کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل میں شاندار کارکردگی دکھانے والے اسلام آباد یونائٹڈ کے آصف علی اور حسین طلت کو بھی ٹیم میں شامل کیا ہے لاہور کلندر کے نوجوان فاسٹ بولر شاہین افریدی بھی قومی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کراچی میں کھیلی جائے گی آئی سی سی نے بھی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے اوفیشلز کا اعلان کر دیا ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کو پاکستانی امپائرز ہی سپروائز کریں گے جبکہ پاکستان ویسٹ انڈیز سیریز کے لیے اسٹریلوی بیٹسمن ڈیویڈ بون میچ ریفری ہوں گے سابق اسٹریلوی بلے باز ڈیویڈ بون انیس سو ستاسی کے بعد پہلی بار پاکستان کا دورہ کریں گے